اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب یہ خیریت سے ہوں گے آج جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میں نے پورج منگوایا تھا گرینز ہاؤس سے آن لائن اور یہ سہولت آل اوور پاکستان میں ہے اور بہت ہی زبردست ہے اور پورج کا طریقہ بھی اس کے پورا بیک سائٹ پر لکھا ہوا ہے اور اس کو میں ایک ایزی مینجرلی سے کوئی ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ سب کو بتا سکوں کہ اس کو بنانا بہت ہی کوئی ہے سمپل ہے سب سے پہلے آپ نے ایک باؤن میں ایک گلاس پانی لے لینا ہے جتنا آپ لے رہے ہیں اسے ڈبل آپ نے پانی لینا ہے اگر آپ ہاف کپ لے رہے ہیں تو آپ نے ون کپ پانی لے لینا ہے اور اس میں اس کو سوک کر دینا ہے بگو دینا ہے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے ویسے جو کوئی بنانے والے ہیں ان کے لیے کہ وہ جلدی سے سے اوپن کریں اور ون گلاس پانی میں اسے فائیب تو سکس ٹیبل سپون بھر کر ڈال دیں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیں سوک کرنے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈھک کر چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا پھول جائیں اور تھوڑا نرم ہو جائیں اگر آپ اس کو ڈائریک کوک کریں گے تو سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے سوک کر لیں اور اسے اچھا سے مکس کر کے میں نے اسے ڈھک کر رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور یہ بہت کوئی بن جاتا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے دودھ میں بناتی ہوں اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اور آپ اس کے اندر چاہیں تو گھی اصلی گھی شہد استعمال بلکل کر سکتے ہیں بہت ہی کوئک ہے اور ایزی ہے اور یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور یہ نیچے ہو گیا تھا اب ایڈ گیا تھا اس کو میں نے اچھا سے مکس کر لیا اور اب دوسری طرف میں نے ایک لیٹر دودھ کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا یاد رکھیں گا فل فیٹ ملک ہونا چاہیے ملک کے فل پیور ملک ہونا چاہیے پانی ایڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو پانی ہے ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر جس میں ہم نے بھگویا تھا پورج تو اب ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اس ابلے ہوئے دودھ کے اندر جو پورج پانی تھا اس سے ملا لینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا جی میں پکنے کے دوران کوئی میٹھی چیز ایڈ نہیں کرتی اگر آپ لوگ چینی ایوائیڈ کرتے ہیں تو آپ اس کی جگہ گھڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گھڑ کا استعمال سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ پیور پورج جو کہ ماؤنٹین آف سوات کا ہے تو یہ بہت ہی تیسٹی ہے آپ اس کے لئے گھڑ کا استعمال بلکل کر سکتے ہیں میں اس کے لئے شہد کا استعمال کرتی ہوں پرسنلی اور اب دیکھیں یہ بوائل آگیا اسی طرح آپ نے بوائل لے کر آنا ہے پانس سے چھ بار اور اس میں اس کا پانی اس کا جو دودھ ہے وہ اچھے سے پکے گا اور ایوپریٹ ہو جائے گا اس کا جو ایکسٹر ووٹر ہے اس کے بعد یہ گھڑا ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اسے پانی میں بھی پورا پکا سکتے ہیں لیکن اس کا جو اوریجنل مزہ ہے وہ ایسے ملک میں بوائل آنے پر ہے اور یہ اینڈ میں گاڑا سا ہو جاتا ہے اگر آپ بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو پلین پانی میں بوائل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر سوپ یا کوئی بھی سالن مکرہ ڈال کر اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا اور طریقہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست یہ بوائل آیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ گلنے کے اس پہ آ گیا بس ہم اس کو دو سے تین منٹ اور پکائیں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ اڑ جائے اور یہ اس میں ٹیسٹ آ جائے پورا تو یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں نے فلیم آف کر دیا تھا اور یہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا یہ بہت ہی کوئیک اور سمپل ریسپی تھی جس کو میں فالو کرتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ اس لئے شیئر کی تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کے یہ کس طریقے سے پرپیئر کیا جائے گا تو یہ زبردست سا ماؤنٹین کا پوریج تیار ہے جو کہ میں نے گرینز آن لائن سٹور سے منگوایا ہے جس کی تمام ڈیٹیل ڈسکرپیشن باکس میں موجود ہے ان کا جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک ان کے فیس بک پیج کا لنک اور میں نے اس میں البروج والوں کا ہنی ایڈ کر کے اس کو سرف کیا تھا تو یہ بہت ہی لا جواب ہو گیا تھا اگر آپ بچوں کے لئے سرف کر رہے ہیں تو آپ بالکل ہنی ڈال کے سرف کر سکتے ہیں یہ ون ٹائم کمپلیٹ میل ہوتی ہے تو یہ میرے بیٹے کی جو میل تھی پوریج یہ بالکل رڈی تھا اس کا بریک فاسٹ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اگر آپ کو اس طرح کی زبردست بچوں سے ریلٹیڈ چیزیں چاہیئے تو آپ بالکل میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فاروٹ کریں یہ ریسپی کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ تینکیو سو مچ فور واشنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ